بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے بڑے بزرگ عالم دین نے کہہ دیا ہے جو سوشل میڈیا پر بھی بہت آتے ہیں کہ یا اللہ مدد کہنا چاہیے یا علی مدد کہنا درست نہیں ہے نعوذ باللہ اور پھر انہوں نے دلائل پیش کی ہیں میں بہت زیادہ اس موضوع پر رکھنا نہیں چاہتا ہے لہذا چند ایک باتیں بیان کر کے اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں حدیعہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا سب سے پہلی باتی ہے کہ ہمیں کسی کی بات نہیں سننی ہمیں قرآن کریم کو دیکھنا ہے بعض افراد قرآن کریم سے پہلے اپنی عقل و منطق استعمال کرنے کوشش کرتے ہیں عقل و منطق کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے لیکن ہر میدان میں نہیں عقل محدود ہے خدا کا علم لا محدود اس لیے انسان کو عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن کہاں تک کہ یہ عقل تمہیں خدا تک پہنچا دے اس کے بعد خدا تک پہنچ گئے اب خدا جو کہتا جائے چاہے وہ تمہاری عقل میں نہ بھی آئے اسے تسلیم کرو اور اس کے لئے مثالیں آپ بزرگان کے ادھانِ عالیہ کے اندر مجھ سے عادہ بہتر موجود ہوں گی فضل کی دو رکعت نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں مجھے کوئی عقلی دلیل لاکر دے دے جب اٹھی گئے ہیں تو چار رکعت پڑھ کے بیٹھیں اٹھ ہی گئے ہیں تو تین رکعت پڑھ لیں کہا نہیں اٹھنا ہے لیکن صرف دو رکعت کے لئے اب نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ بہت ساری وجواز آپ بزرگان کے ادھانِ عالیہ کے اندر آ رہی ہوں گی لیکن کیا یہی وجہ ہے اور اگر یہی وجہ ہے تو ان افراد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو رات بر جاگتے ہیں اور پھر دو رکعت پڑھ کے سو جاتے ہیں وہ سوتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے لئے بیداری کے ایک مسئلہ پیدا ہو رات بر جاگ کر اور بہت سارے ہمارے دو سہباب آپ کی بھی اقین ہوں گے امریکہ سے کینیڈا سے ان کے کاروبار ہو رہے ہیں رات میں جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو ہم اقل سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں پروردگار نے کہہ دیا قرآن میں آ گیا ہمیں تسلیم کر لینا ہے اسی طرح سے مبارک رمضان ابھی آنے والا ہے ہم تیس دن کیوں روزے رکھتے ہیں شہوال کا ایک دن بھی اور روزہ رکھ لیجئے تو سارے مفدیوں کے ایک ہی فتوہ ہوگا کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے جب حرام ہے تو حرام ہے واجب ہے تو واجب ہے کوئی اقل نہیں ہے کوئی منطق نہیں ہے اب وسیلے کے موضوع پر گفتو کرنے سے پہلے میں ایک اور موضوع پر گفتو کروں انشاءاللہ خود پر خود وسیلے کا جواب آ جائے گا وہ موضوع ہے دعا کرنے کا موضوع ہم دعا کیوں مانگتے ہیں لوگ کہیں گے کہ ہم دعا اس لئے مانگتے ہیں تاکہ ہماری حاجت خدا تک پہنچ جائے اگر آپ کو اپنی حاجت خدا تک پہنچانی ہے تو کیا خدا آپ کے لفظوں کا محتاج ہے توجہ رکھئے گا کیا خدا ہماری زبان کا محتاج ہے کہ وہ ہمارے معافظ امیر کو سمجھے قرآن میں خدا نے آیت نازل فرمائی ہے اور یہ اگل منطق کے مطابق بھی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید پروردگار یہ شاہ فرما رہا ہے ہم تمہاری شہرک سے زیادہ نزدیک ہیں تم کہو کے بعد میں ہم پہلے ہی سمجھ جائیں گے تمہارے ذہن میں اور تمہارے زمیر میں اور تمہارے سینوں میں جو راس پوشیدہ ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں لیکن وہی خدا جو ہمارے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے ہماری حاجات سے واقف ہے ہماری دعاؤں سے واقف ہے ہماری تمناوں سے واقف ہے اسی خدا نے ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا ہے ادعونی استاجب لکم مجھ سے دعا مانگو تاکہ میں تمہاری دعا قبول کرو تو کہا ہے اس نے تو ہم دعا مانگتے ہیں ورنہ تو بڑے بڑے دانشور حضرات کھڑے ہو جائیں گے کہ بیوکوفی کا کام کر رہے ہیں جو مانگ رہے ہیں ان کو اتنا بھی یقین نہیں کہ خدا ان کی مانگنے سے پہلے واقف ہے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ خدا کو پسند کیا ہے خدا یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی آئے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف لے جائے اور پھر زبان سے آجزانہ انداز میں مانگے خدا کو یہ پسند ہے کام ورنہ وہ تو ویسے ہی جانتا ہے لیکن کہا گیا یہ کام کر کے دکھاؤ اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو وسیلے کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خدا نعوذ باللہ وسیلوں کا محتاج ہے کہ خدا وسیلوں کا محتاج ہے بغیر وسیلے کی کہ اس سے ہمیں یہ جسمانیت نہیں دے دی ہمیں روح نہیں دے دی ہمیں زندگی نہیں دے دی ہمیں سب کچھ نہیں دے دیا ماں باپ نہیں دے دی ہے گھر بار نہیں دے دیا مال اصباب رزق روزی سب کچھ دے دیا پروردگار کسی بھی وسیلے کا محتاج نہیں ہے لیکن جب اس نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے صاحبان ایمان میرا تخوا بھی اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ بھی تلاش کرو تو جب حکم پروردگار آ گیا تو ہم تو حکم پروردگار کی تعمیل میں وسیلے کو تلاش کرتے ہیں اور وسیلے کے ذریعے پروردگار پہنچنے اور نوجوانوں کو بطور خاص یہ مسئلہ کلر کرنا ضرور میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے بزرگان تو ہم سے زیادہ بہتر واقف ہیں لیکن کبھی کبھار نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہم وسیلے کو اختیار کر رہے ہیں یا ہم دعا جو مانگ رہے ہیں جو پہلے کا موضوع تھا وہ اس لیے ہے کہ خدا میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی نقص پائے جاتا ہے خدا ہر نقص سے بری ہے وہ ہمارے پکارنے سے پہلے ہماری حاجات کو سمجھ جاتا ہے وہ وسیلے کے بغیر ہی ہماری حاجات پوری کر سکتا ہے بلکہ دعا رجب کے کیا خوبصورت جملہ ہے اے وہ ذات جو اس کو عطا کرتی ہے جو اس سے مانگتا ہے اور اس کو بھی دیتی ہے جو اس سے نہیں مانگتا وہ تو بند مانگے دینے والی ذات ہیں تو ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے پروردگار ہماری حاجات سے واقف ہے لیکن ہمیں حکم دیا کہ تم کہو یہ پیکٹس کروائے گئی اسی طریقے سے یہ پیکٹس کروائے گئی ہمیں معلوم ہے کہ تم یہ اللہ کیا کر ہر چیز مانگ سکتے ہو اور کوئی مضائقہ نہیں ہے اس کے اندر لیکن بتائے گے جو ہم نے وسیلے بنائے ہیں ان کو یاد کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا انہوں نے کیسے مانگا ہے اپنے پروردگار ان وسیلوں کے ذریعے مانگو تو چونکہ حکم پروردگار ہے لہٰذا ہم نے حکم پروردگار کی تعمیل کی ہے یہاں تک آجاتی ہے تو بعض بزرگان کہتے ہیں کہ ہم کبھی وسیلے کا انتقار کرتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی وسیلے سے مانگئے قرآن کریم میں جا با جا متعدد آیات بھی موجود ہیں اور میں بہت تیزی سے ان آیات کو اپنے پیش کر رہا ہوں مجھے ایک اور موضوع کی طرف جانا براظران حضرت یوسف علیہ السلام نے وسیلہ اختیار کیا کس کا وسیلہ کس کا وسیلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وسیلہ باب ہے بیہار و اموار کے اندر دعائے فرج کے نام سے ایک دعائے فرج تو وہ ہے جو ہم مانگتے ہیں اور دعائے فرج امام زمان علیہ السلام ہے لیکن اس باب میں علامہ مجلسی نے 39 دعاؤں کو لکھا ہے جو معصومین علیہ السلام سے پہنچی ہیں ان تمام دعاؤں کو دعائے فرج کہا جاتا اور ان میں سے کچھ دعائیں وہ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہیں کچھ دعائیں وہ ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہیں کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہیں مختلف انبیاء کرام کی دعائیں اس کے اندر موجود ہیں اس میں سے جو قرآن کریم کی آیت بھی ہے برادران یوسف نے آ کر جب وسیلہ اختیار کیا ہے تو قرآن کی آیت یہ ہے سورہ یوسف کے اندر یہ آیت موجود ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کتنا بڑا شرک کر دیا کہ ہم سے معافی مانگنے کے بجائے یہ کہا کہ اپنے بابا سے کہا کہ میرے بابا آپ وسیلہ بن جائی ہے ہمارے گناہوں کے استفار کے لئے قرآن نے کہیں پر آواز بلندنے کی یہ لوگ شرک کرنے والے ہیں بلکہ کہا کہ اگر ایسے دعا کریں گے تو ہم ان کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں یہ ایک آیت انشاءاللہ زینوں میں رہے گی دوسری آیت نبی اکرم کا زمانہ ہے قرآن کریم کی آیت آتی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمَ الرَّسُولَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ یہ مسلمان جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اگر یہ آپ کے پاس آئیں جاؤ کا یہ نہیں کہا کہ جاؤ جاؤ اللہ اللہ کے پاس سے لے جائیں توجہ رکھئے گا جاؤ کا یہ آپ کے پاس آئیں اور پھر پروردگار سے خود بھی استغفار مانگیں اور رسول اللہ بھی ان کے لئے استغفار کریں تو یہ پروردگار کو بڑا معاف کرنے والا پائیں گے کیا خوبصورت واضح آیت موجود ہے وسیلے آئیم صلی اللہ علیہ وسلم پر وسیلے معصومین علیہ السلام پر کہ اگر ان کے وسیلے سے توبہ کی جائے تو پروردگار کو توبہ پسند آتی اور بھی بے شمار آیات موجود ہیں قرآن کریم کے اندر لیکن جب ہم ان آیات کو بیان کرتے ہیں اب سوال سنیے گا بات یہاں پر رکوی نہیں ہے یہ موضوع بڑا گھمبیر موضوع ہے کہتے ہیں برادران یوسف علیہ السلام نے جب آ کر یعقوب علیہ السلام کا واسطہ دیا تو اس وقت یعقوب علیہ السلام زندہ تھے زندہ تھے تو زندوں کا وسیلہ ٹھیک ہے جب صحابہ کرام نے آ کر پیغمبر اکرم کا واسطہ دیا اور پھر اپنے استغفار کروایا تو پیغمبر اکرم حیات رکھتے تھے تو زندوں کا وسیلہ تو ٹھیک ہے لیکن جو انسان اس دنیا سے چلا جائے پردہ کر جائے اس کا وسیلہ پر ٹھیک نہیں یہ عجیب بات ہے جب ہم محرم میں ماتم کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ زندوں کا ماتم کر رہے ہیں توجہ رکھئے گا اور جب انہیں آئیمہ چھانم اسلام کو مولا حسین کی ذات کو مولا غازی عبالفضل عباس کی ذات کو ہم واسطہ بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو مر گئے ہیں ان کا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں یہ ان کی ڈبل پولیسی ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گی تو خیر اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو پردہ کر جائیں جو انتقال کر جائیں ان کا وسیلہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مطابق ٹھیک نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں جو آیات موجود ہیں اس کے اندر بظاہر یہی بات نظر آتی ہے کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف حضرت یعقب علیہ السلام کا واسطہ اختیار کیا جب وہ زندہ تھی پیغمبر کا واسطہ اختیار کیا جب وہ زندہ تھی لیکن قرآن کی دوبارہ سے اس آیت کی طرف آئے ہیں سورہ مائدہ کی آیت ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوہ اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو یہ تو کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ وسیلے کی کوئی ایکسپائری ڈیڑھ بھی ہوتی ہے جب تک یہ ایکسپائر نہ ہو جائے اس وقت تک تو وسیلہ اختیار کر سکتے ہو اور جب اس کی ڈیڑھ ختم ہو جائے تو تمہارا وسیلہ ختم ہو جائے گا یہ تو کہیں نہیں کہا گیا بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے تو کچھ کلمات کے ذریعے اور وہ کلمات کون سے ہیں وہ ہماری کتاگو جمعہ آپ کی ختم نہ رسے ہی کر رہا اللہ ما سیوتی جو اہل سنت عالمی دین ہیں انہوں نے اپنی تفسیر در المنصور کے اندر یہ رویہ لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اور توبہ قبول ہوئی ہے نام ذکر نہیں کیا گیا لیکن یہ کہا کہ جن کے صدقے میں قبول ہوئی ہیں وہ محمد اور آل محمد ہے محمد اور آل محمد کے صدقے میں تو ابھی تو ان کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی دنیا میں اس سے پہلے وسیلہ اختیار کیا ہے حضرت آدم نے تو اگر اپنے آپ کو آدمی مانتے ہو اولاد آدم میں سے تسلیم کرتے ہو تو وہی سنت پر عمل کرو جو تمہارے باپ دادا کی سنت حضرت آدم علیہ السلام کی تو یہ سنت تھی کہ انہوں نے محمد و آل محمد کا وسیلہ اختیار کیا تب جا کر ان کی دعا قبول ہوگی ہے در المنصور کے اندر اور متعدد دیگر کتبہ سنت کے اندر روایت موجود ہے تو محمد و آل محمد کا وسیلہ وہ ہے ان کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء کرام نے وہ وسیلہ اختیار کیا ان کی تشریف آوری کے بعد اور ان کے چلے جانے کے بعد پردہ فرما جانے کے بعد بھی وسیلہ اختیار کیا ہے کس نے وسیلہ اختیار کیا اب انبیاء کے سیزا تو ختم ہو گیا آپ کی نگاہ میں انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہیں انہی بات ہم نہیں کر رہے ہیں آپ کی نگاہ میں سب سے افضل کون ہیں اب ایک ارام ہیں اب میں آپ کی ختم میں جملہ عرض کر رہا ہوں صحابہ ارام نے پیغمبر اکم کی تشریف آوری کے اور چلے جانے کے بعد کیا لفظ استعمال کیا ہے تاریخِ تبری جل نمبر دو روایت کے جملہ یہ ہے کہ خلیفہ اول کے زمانے میں بہت ساری جنگیں ہوئی جس میں سے ایک جنگ مسائلِ میں کذاب کے ساتھ تھی جس نے پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا جب خلیفہ اول کا لشکر مسائلِ میں کذاب کے لشکر کے مقابلے پر گیا صحابہِ کران کا لشکر کافروں کے مقابلے پر گیا صدرِ اول کے مسلمانوں کا لشکر کافروں کے مقابلے پر گیا تو ان کا نعرہ کیا تھا تاریخِ تبری کا جملہ یہ ہے کہ کانا شعارہم یوم اذن یا محمد اُس دن صحابہِ کرام کا نعرہ یا اللہ یا اللہ نہیں تھا یا محمد یا محمد کہتے تھے اور جنگ پر جاتے اگر اب جرت ہے تو کہہ کے دکھاؤ کہ صرف یا اللہ مدد ہوتا ہے یا محمد کہنا شرک ہوتا ہے اگر یا محمد کہنا شرک ہے تو پھر آپ کے فتحے کے مطابق کوئی اور مشرک نہیں ہے جو آپ کے نزلی سب سے زیادہ محترم ہے وہی مشرک مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و علم یہ واسطے واقعین بہت زیادہ پاورفل واسطے ہیں کبھی کبھر ہم لقلقے زبانی کے اندر اور ہمارے بچے نوجوان یہ کہہ جاتے ہیں جلدی کے اندر یا علی مدد یہ معمولی لفظ نہیں ہے یا علی یا محمد معمولی لفظ نہیں ہے یا فاطمہ معمولی لفظ نہیں ہے بہت پاورفل ہے اور اتنا قیمت یہ لفظ ہے کہ وہی دعا فرج امام زمانہ علیہ السلام اس میں جب امام زمانہ علیہ السلام نے اس بند مؤمن کو کہ جو بے جرم اسیر ہو گیا تھا اور اس کو رہائی کے لئے دعا تعلیم فرمائی تو اس دعا کے اندر بھی دو نام ایسے جو باقدہ لئے گئے ہیں یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد امام زمانہ علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی ہے یا محمد و یا علی